بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین دسمبر کے آخری ہفتے اور سال کے بالکل آخری دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں پیدا ہونے والے شدید موسمی حالات خطرناک سردی اور دھند کی لہروں کے ساتھ ساتھ گرہ چمک اور تیز تھنڈی ہواوں کے ساتھ بارشوں اور برپاری کے نئے سلسلوں کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے برہیں مربانی و دلورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کا لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آنے والے مزید چار سے پانچ روز کے دوران بھی صبح پنجاب خبر پختنخواہ اور بالائی سندھ سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں رات صبح اور دن کے اوقات میں بھی شدید دھندچائی رہنے اور شدید سردی کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے تحمید الورز اسی دوران چھبیس ستائیس اٹھائیس دسمبر سے دسمبر کے بلکل آخری دنوں میں مغربی ہماؤں کے سباب گہرے بادل بھی پاکستان میں داخل ہوں گے جن کے باعث کوئٹہ چمن پشین زیارت کی لاسیف اللہ خاران کلات نوکنڈی دالبندین تربت پنجگور گوادر پسنی اور مارا مکران سمیت سبابلوچستان کے مختلف علاقوں کشمیر گرگبلدستان پارچنار پشاور دیر چترال سوات وزیرستان کوہستان کوہاٹ ٹانک بنو ایٹ آباد سبابی مردان ہریپور سمیت صبح خبر پختنخا کے بھی مختلف علاقوں جبکہ کراچی سمیت صبح سندھ کے چاند علاقوں اور لاہور مری رولپنی اسلامباد خطب اٹھوار سرگودہ فیصل آباد ملتان بہاولپور ڈیرہ غازی خانڈ ویان سمیت صبح پنجاب کے بھی صرف کچھ علاقوں میں گرہ جمک اور تیز سنڈیواؤں کے ساتھ بارش برفاری جبکہ بعض مقامات پر اچھی بارش اور زالہ باری کا امکان بھی ہے خصوصا ملک شمالی پہاڑی علاقوں خبر پختنخا کے مغربی علاقوں اور کوئٹاس میں صبح بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں زیادہ اچھی بارش کا امکان ہے تاہم صبح پنجاب خبر پختنخا کے دیگر بیشتر ازلا اور صبح سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خوشک ہوگا بادل ہوں گے لیکن بارش صرف چند علاقوں میں ہوگی تاہم صبح تیز سنڈی ہوائیں چلنے اور بادلوں کے باعث ملک میدانی علاقوں میں جاری شدید دھند میں 39 سے 30 دسمبر سے کمی آنے کی توقع ہے اور ملک گیر شدید بارش و برفاری کے سلسلے انشاءاللہ جنوری میں شروع ہوں گے